سوال کے جو نیچرل پروسس آف کوئسچننگ ہے اس کو آپ قیمتی جانیے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کیا نہیں جانتے اور کیا نہیں سمجھے آپ کو فکر صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کون سا سوال نہیں کیا آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سوال نہیں کر رہا ہے ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس درست جواب نہیں ہے اصل پریشانی ہے کہ انہوں نے ایک عرصے سے سوال نہیں کیا سوال کو آپ اپریشیٹ کریں سوال کو آپ ویلیو دیں اور سوال جو ہے وہ ذہن کے کھیت میں اگنے والی اس کونپل کا نام ہے جس کا پھل علم ہے یعنی سوال بہت قیمتی چیز ہے تو آپ بھی بچوں سے سوال کو اپریشیٹ کیجئے اور بچوں سے سوال انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں کیجئے ادھر آؤ ذرہ یہ بتاؤ یہ مطلب سوال کو انسٹرومنٹ آف ٹارچر مد بنائیے بلکہ چرچل نے ایک موقع پہ بڑا گہرہ تنس کیا تھا ٹیچرز کے اوپر اس نے کہا کہ بہت سارے سوال جو میں بچوں سے کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ جانوں کہ بچے کو کیا پتا ہے بلکہ میں بچے کے پڑوسیوں کو یہ باور کرا دوں کہ دیکھو اس کو یہ بات بھی نہیں پتا تو سوال کو انسٹرومنٹ آف ٹارچر نہیں بنائیں سوال چھلنی نہ کرے کسی بچے کو سوال کو قدال نہیں بنائیں سوال کو ایک مطلب پھول کی طرح اور اچھے انداز سے سوالوں کو اگایا کریں سوالوں کو مارا مت کریں سوالوں کو اٹھایا کریں سوال کو کس طرح کرنا ہے لہجہ کیا کیا ہو میرے سوال کی کمپوزیشن کیا ہو سوال کس طرح کا ہو ایک بہت چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے بچے کو نومینیٹ نہیں کیا کریں جب آپ یہ کہتے ہیں اچھا حمزہ تم بتاؤ سوال یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کلاس اب سو جائے اب ٹیچر اور حمزہ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے سوال ایناؤنس کیا کریں اور سوال بتانے سے پہلے یہ بتا دیا کریں کہ سوال آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کی ٹیچنگ کا موسٹ سیکرڈ مومنٹ ہے جب ذہن میں سوال اگرہا ہے تو کسی بھی بچے کی زندگی کا سب سے قیمتی تعلیمی لمحہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی بچے کی لرننگ کے راستے کی سب سے بڑی دیوار اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب اس کے سوال کو کچل دیا جاتا ہے بات واضح ہو رہی ہے ہم سوال کے لیے بہت ہی غیر موضوع ہمارے معاملات ہیں ہم سوال کو اس کو اٹھائیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کہیں بیٹا ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے اگر آپ کہیں تو میں سوال کروں کیا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں اچھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اور پھر آپ سوال کریں اور پھر اس کے بعد آپ کسی بچے کو نومینیٹ کریں یا کسی بچے کو موقع دیں کہ وہ سوال پر اپنا پوائنٹ آف یو ایکسپریس کریں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں پہلے ہی کہ اچھا تم بتاؤ تو وہ پھر باقی بچوں کے لیے وہ ڈسکنیکٹ ہونے کا ایک سگنل ہوتا ہے موسیقی